ہائی گائز ویلکم بیکٹو ہاں چینل مسٹر این میسیس دون تو ہم لوگ آج بنانے والے ہیں وائٹ سوس میکرونی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ بنانا میں نے لیا ہے یہاں پہ براکلی اور براکلی کو کٹ لیں گے چھوٹے روٹے پیسز میں یہ میں الگ کر لیتا ہوں ڈنٹر لٹا دیتا ہوں اس کے بعد ان براکلی کو پورا کا پورا چھوٹے روٹے پیسز کر لیں گے میں نے کر لیا پیسز میں اب بڑھتے ہیں آگے میں نے لی ہے یہاں پہ آدھی کیپسکم کیپسکم کو بھی کٹ لیں گے شملا میچ کو چھوٹے روٹے پیسز میں اب ہم کریں گے تھوڑا سا جادو ان سبجیوں کے ساتھ دیکھیں لیسون اس کے بعد پھر آئے گا ٹماٹر کا نمبر اور اس کے بعد آئے گا سوچے کس کا نمبر اس کے بعد آئے گا پیاج کا نمبر تو یہ ہو گیا جادو اب آگے بڑھتے ہیں کیس کی طرف ایک پین لیا ہے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا تیل اس کے بعد ڈالا لیسون پیاج شملا میچ اور شملا میچ ڈالنے بعد براکلی پھر ٹماٹر میں ڈالوں گا اس میں کیا کرنا ہے آپ کو صرف سٹر فرائی کرنا ہے اور پانی کا یوز بالکل بھی نہیں کریے آپ کو سبجیوں کو تھوڑا تھوڑا کچھا رکھنا لے گا پورا پکانا نہیں ہے کیونکہ آپ جب بعد میں سوس میں ڈالیں گے وہ بھی گرم ہوتا ہے اس کو کر لیں گے تھوڑا سا چلا لیں گے سٹر فرائی کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ ڈال دوں گا میں تھوڑا سا بٹر بٹر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے بہت بڑی بڑی سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو جب آپ ماکرونی یا پاسٹا جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس میں جب آپ ڈالیں گے تو اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ ڈال دوں گا میں اورے گنوں اورے گنوں آپ یہاں سیزننگ کوئی بھی جو ڈومینوز یا پھر جہاں پہ ہی ملتی ہے یہ تین انگریڈینز میں نے لیے ہیں جس میں کی ہے پاس ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بٹر فائیو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے میدہ اور فائیو انڈر گرام دودھ لیا ہے سیم کونٹیٹی آپ لے کے بنا سکتے ہیں اچھا ریزلٹ آئے گا اس کے بٹر ڈالنا ہے بٹر یاد رکھنا ہے آپ کو براؤن نہیں کرنا ہے اس کو صرف آپ کو میلٹ کرنا ہے اور میلٹ کرنے کے بعد آپ کو اس میں ڈالنا ہے میدہ تو آپ ڈال لیں گے میدہ جو میں نے لیا تو میں پورا ایک ساتھ ڈالوں گا اس کو نارمل آپ کا جو چمچ آپ ڈیوز کر رہے ہیں یا پھر جو بھی آپ ڈیوٹینسل ڈیوز کر رہے ہیں اس سے آپ کر سکتے ہیں اس کے حد میں اس میں گھس ہوں گا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو مٹ ڈالیں کوئی دکت نہیں ہے یہ اپشنل ہے اس کے بعد میں ڈیوز ڈالنا ہے اور ڈیوز ڈالنے کو مکس کرنے کے لئے آپ کو ڈیوز کی ضرورت ہے تھوڑا تھوڑا ڈیوز ڈالنا ہے آپ کو اس میں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی تھوڑا ہی سا ڈیوز ڈالا ہے 500 ڈیوز ڈیوز دودھ لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہی ڈالوں گا میں تاکہ اس میں ڈیوز نہ پڑے یہاں میں اس میں ڈالوں گا امول کا بلینڈڈ چیز اور اس کے ساتھ میں دوسرا چیز میں ڈالوں گا دو کی ہے چیز سلائس میرے پاس پڑا ہوگا تھا تو میں نے ڈال دیا اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ڈالیں آپ پر ایک کوئی بھی چیز ڈال دیں اس میں چیز ڈائس اب دیکھیں چیک کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ایک چمچ لیجے اس کو ڈپ کریے اور چمچ کے پیچھے ایک لائن جیسے کیچے اور یہ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر کروس تو نہیں ہو رہی ہے جو آپ نے سوز بنایا ہے دیکھیں یہاں پر بہت بڑیاں بنایا ہے تو یہ سوز ڈن ہے اب ہم اس سوز میں ڈالیں گے نمک نمک اپنا ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں میں ڈال دیا نمک اس کے بعد میں ڈالوں گا اس میں سیزننگ اور اگر سیزننگ جو بھی آپ بولتے ہیں وہ بول سکتے ہیں اس میں اور اس کو ڈالنے کے بعد پھر سے ہم کریں گے مکس آپ یہاں پہ اگر ڈالنا چاہے ہیں تو چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں کالی میج بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی کیونکہ گھر پہ بچے ہیں اور وہ کھاتے نہیں ہیں اب اس کے بعد یہ سب ڈن ہو گیا ہے اب اس کے بعد آئے گی جو سبجی سٹف فرائی کری تھی وہ ساری سبجی آپ اس میں ڈال دیجئے اور سبجی ڈالنے کے بعد فائنل جو چیز آئے گی وہ ہے ہماری میکرونی اس کے بعد دیکھیں آگئی میکرونی اب میکرونی پوری ڈال دیں گے اور میکرونی ڈالنے کے بعد اس کو پھر سے مکس کر دیں گے گیس آپ لو کر لیجئے فلیم کی جلنے کا ڈرناؤ اور اگر آپ کا جو سوس ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ گاڑھا بنایا تو آپ تھوڑا سا گرم ڈود ڈال سکتے ہیں اس کو ڈرائی گیلہ گیلے سی ہو جائے گی میکرونی تو اگر آپ چاہے تو آپ کر سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کو ایسے ہی تھک پسند ہے تو آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہو گیا ہے ready اب اس کو ہم کریں گے serve اور serve کرنے سے پہلے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اورے کے نو جس کی وجہ سے ٹیسٹ اور بڑی آ جائے گا اس میں میں ایک چیز اور الگ کروں گا ابھی آپ دیکھیں اس میں کریں گے plating اور پہلے ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں white sauce macaroni ڈال دی اس کے اوپر بیچ میں ہم اس میں ڈالیں گے چیز اور اس کے پھر سے white sauce pasta ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو نکال کھانے کے لئے نکالیں گے spoon سے یا پھر pork سے تو آپ کو ایک creamy یا چیزی texture آئے گا جو دیکھنے بہت بڑیاں لگتا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو لا جواب ہوتا ہے میں نے اس کو کھایا بہت بڑیاں ٹیسٹ آیا تھا آپ بھی ایک بار try کریے اور اس کے بعد ضرور سے ضرور کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کریے گا کہ آپ نے یہ try کی recipe تو result کیسا آیا تو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں بابائے